بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اس دنیا میں ہی اچھے اور برے کا فل کرموں کا فل ملتا ہے کچھ ایسا ہی تھیم ہے بیگ باکس کا ہمارے ساتھ بلکل کرریکٹ سنا ہے؟ بلکل کرریکٹ سنا ہے کس نے سنا ہے آپ کو یہ؟ بچپن سے دادا دادی پھر ماں باپ پھر اسکول میں ٹیچرز کرریکٹ ہے بہت ہی صحیح تعلیم دی آپ کو آپ کے دادا دادی نے آپ بھی یہی تعلیم دے رہے؟ بیگ باکس کا ذریعہ ہے؟ اس سال اس سال یہی تعلیم دے رہے ہیں اور یہ تعلیم جو ہم دے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آئیڈیا آپ لوگوں سے آیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پچھلے سال ٹی پی بے دکھایا کہ کچھ لوگوں کو یہ بیگ باکس کا فشتہ سیزن زیادہ لگا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر کے اندر یہ بھول رہے ہیں کہ کسی کے اندر ایک ڈیبل کا سائیڈ ہے کسی کے اندر انجل کا سائیڈ ہے ہر ایک کے اندر دونوں سائیڈ ہے اب ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اوپر والا نے سب کو بنایا ہے اور ہر ایک میں ایک پسنٹیج دیا ہے اب انسان کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیبل کا سائیڈ کتنا اوپر اچھا لے یا نیچے دبائے اور ویسے ویسے سلمان بھائی جو اس بار جو کنٹیسٹینٹ ہیں وہ ان کا چناؤ کی سادھار پر کیا گیا ہے کچھ آپ کے سجیشنس انپورٹس تھے اس میں یہاں سجیشنس تو ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک سیزن لیٹ اٹھاتے ہیں تو میں نے کافی سجیشنس دیا تھے جہاں میں تھا فرس سیکنڈ سیزن گیا ہے وہ تھرڈ اور فرس سیزن ان کو کاشٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ دنیا بھی خوبصورت بہت خوبصورت ہے لیکن یہی جہنم اور یہی جنت ہے تو آپ کو کب لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی ایک جنت ہے مجھے تو ہمیشہ ہی لگتا ہے مجھے تو ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ مجھے جو میری لائف ہے وہ ابھی تک تو جنت ہی جنت ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جنت کی طرح نہیں ہے یہ جہنم کی طرح اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے یار یہ جیسے کہ ابھی یہ ریپ وغیرہ جو یہ چل رہا ہے یہ بہت ہی ڈسگسٹنگ معاملہ چل رہا ہے اور سازا کڑی سکڑی ہونی چاہیے تاکہ ایک خوف ایک فیر آ جائے لوگوں کے اندر کہ ایسا کرو گے تو بھئی یہ ہوگا دنیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرکتیں تو ہری لیکن یہ ان حرکتوں کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہمارا کلچر ہو گئے ہیں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک ڈسگسٹ کی کوئی فیلی نہیں ہے یہ کہ میرے ماں باپ کیا سوچیں گے میرے پتا کیا سوچیں گے میری بیوی کیا سوچیں گے میرے ماں کی مجھ سے بات کلیں گے نہیں کلیں گے میرے ٹیچر مجھے کیا ہے ہی نہیں بلکل ہی نہیں یہ انسان ہے کیا ہے کونس کی تعلیم ملی ان کو دسگسٹک